بسم اللہ الرحمن الرحیم اس دنیا میں تقریباً 195 ممالک ہیں اور ان ممالک میں ایک ایسا ملک بھی ہے جس نے پوری دنیا میں سب سے زیادہ ممالک پر قبضہ کیا تھا بریٹش ہے کیسی قوم ہے جو کسی نہ کسی ملک پر قبضہ کرنے میں سب سے آگے ہیں اس دنیا میں صرف 22 ممالک کو چھوڑ کر باقی تمام ممالک پر بریٹش قومت کر چکے ہیں آج کی اس ویڈیو میں پانچ ایسے ممالک سے متعلق جانیں گے جن پر آج تک بریٹش حکومت نہیں کر پائے نمبر پانچ ایران ایران بھی ایک ایسا ملک ہے جس پر بریٹش یا کوئی ایورپین ممالک لاکھ کوششن کے بعد بھی قبضہ نہیں کر پائے ایران شروع سے ہی پرشن ایمپائر کا حصہ تھا جو کہ آٹمن ایمپائر کی طرح کافی طاقتور تھا بریٹش اور ریشین شروع سے ہی اس ملک پر قبضہ کرنا چاہتے تھے جس کے لیے انہوں نے ترہ ترہ کی چالیں بھی چلی لیکن ایران کو قبضے میں نہ کر سکے نمبر چار سعودی ایران سعودی ایران کا شمار بھی ان ممالک میں ہوتا ہے جن پر بریٹش یا کوئی ایورپین ملک کبھی قبضہ نہیں کر سکا سعودی ایران پہلے سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا جو کہ اپنے وقت کا سب سے طاقتور ایمپائر تھا جس کی وجہ سے سعودی ایران پر کبھی کوئی بریٹش یا کوئی ایورپین ملک قبضہ نہیں کر سکا حالانکہ ایورپین اور بریٹش اس ملک پر قبضہ کرنے کی گئی کوششیں کر چکے ہیں اس لیے بریٹش اور ایورپین سلطنت عثمانیہ کے حلاف تھے اور انیس سو تائیس میں انہوں نے پلانی کر کے اس ایمپائر کو توڑ دیا لیکن پھر بھی سعودیہ پر قبضہ نہیں کر پائے نمبر تین تھائیلینڈ دنیا بر کے پاپولر ٹوریسٹ اٹریکشن اور دنیا کے ٹاپ رچس کنٹریز میں شمار ہونے والے چھوٹے سے ملک تھائیلینڈ پر بھی کبھی کوئی بریٹش یا ایورپین کنٹری قبضہ نہیں کر پایا اس ملک کا پرانا نام کینگڈم آف سیام تھا اور اس ملک کے اردگرد تمام ممالک پر بریٹش اور فرانس حکومت تھی چاروں اطراف سے بریٹش اور یورپین قبضے سے گرے ہوئے تھائیلینڈ پر بھی کبھی کوئی بریٹش یا دوسرا یورپین کنٹری قبضہ نہیں کر سکا اس کی سب سے بڑی وجہ وہاں کے کینگ راما وی تھے انہوں نے اپنے دماغ کا برپور استعمال کیا اور یورپ کے ہی طریقوں کو اپنا لیا انہوں نے برطانیہ اور فرانس سے اپنے تعلقات اتنے بہترین بنا لیے کہ بریٹش سمیت کسی بھی یورپین کنٹری نے اس پر قبضہ کرنے کا نہیں سوچا نمبر دو جاپان جاپان اس وقت دنیا کے ٹاپ ٹیکنالوجی والے ملکوں میں شمار کیا جاتا ہے اور جاپان بھی ایک ایسا ملک ہے جس پر کوئی بریٹش یا یورپین ملک قبضہ نہیں کر پایا جب بریٹش پوری دنیا پر اپنا قبضہ جمع رہے تھے اس وقت جاپان یہ سمجھ چکا تھا کہ بریٹش اس پر بھی اپنا قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے اس لیے جاپان نے ان سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو ایک طاقتور ملک بنا لیا بریٹش اور یورپ کے ساتھ ساتھ رشیا نے بھی جاپان پر قبضہ کرنے کی کوشش کی لیکن جاپان نے انہیں بھی ہرا دیا جاپان نے نارت اور ساؤتھ کوریا چائنہ اور یہاں تک کے اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کرنے والے رشیا کی کچھ سٹیٹس پر بھی قبضہ کر لیا نمبر ایک چائنہ چائنہ کا شمار دنیا کے ترقی آفتہ اور پاورفل کنٹریز میں ہوتا ہے جب بریٹش پوری دنیا پر قبضہ کر رہے تھے اس وقت بھی چائنہ کی پاپولیشن بہت زیادہ تھی افرادی قوت کی وجہ سے چائنہ کی آرمی کی تداد شروع سے ہی بہت زیادہ ہے بریٹش اور یورپین نے چائنہ پر قبضہ کرنے کی برپور کوشش کی لیکن ناکام رہے لیکن چائنیز آرمی نے انہیں وہاں سے باگنے پر مجبور کر دیا مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ